جو اسلام علیکم قائز ویلکم پیکٹ ایڈر امیزنگ گیم پلے کیسے ہو آپ لو بہت بڑیا گائز بینٹین ایلین فورس تک گیم کے اگلے پارٹ میں آ جکا ہوں اور یہاں سے میرے سے پارک کرنا ہے مجھے یہاں سے پارک کر کے جانا ہے آگے یہاں سے ایک منٹ میں بنتا ہوں سپاڈر منکی سپاڈر منکی بنا اور یہاں سے میں نے جالا پھیکا یہ ٹیکنک میری کر گئی کام اور یہاں سے ہم گئے یہاں پر یہاں سے ہم کود کر جاتے ہیں یہاں پر بہت ہی پیار سے آرام سے کرنا پڑے گا یہ مجھے اب یہاں پر پونس ٹیک فوریور نائٹس آگئے ان کو تو جالا پھیکو ان کو جالے میں بھون کے نا یہی پر باندھ دیتا ہوں پتھروں کے اندر لیکن بین بننا بھی ضروری اور بک چل بن کے انہیں گرم یا تھنڈا بھی کرنا ضروری ہے یہ انہیں تھنڈا ہوا مزایا تیرے کو اور مزے لے گا ابھی اس کو بھی تھنڈا کرتا ہوں میں ایسی کی تیسی تیری تو مارے گا مجھے بک چل کو مارے گا بک چل تجھے کر دے گا تھنڈا اتنا تھنڈا کر دے گا کہ تُو تھنڈ سے ہی مر جائے گا اور فوریور نائٹ بہت سارے آ چکے ہیں مجھے مارنے کے لیے لیکن میں بھی ان سے کم نہیں ہوں گولیاں مار رہا تھا مجھے تیری ایسی کی تیزی مجھے گولیاں مارے گا بینٹ ٹینیزن کو تجھے پتہ نہیں ہے کون ہے اب کومبو کس کی ان لوگ کروں گا سپائڈر منکی کی ان لوگ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کونسی ہوگی یہ کومبو چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں آگے یہاں سے کہاں پر جانا ہے یہاں سے وہاں جانا ہے یہاں سے میں بن جاتا ہوں سپائڈر منکی جو کہ جالا پھیکے گا جالا پھیک میرے دوست ٹھیک ہے اب یہاں سے کہاں جانا ہے نیچے جانا ہے نہیں نیچے گیا تو میں گر جاؤں گا اور اوپر جا کے دیکھتا ہوں اوپر جا کے جالا پھیک کے یہاں اس بیل پہ چڑے گا دوبارہ ٹرائے کرتے ہیں اس بیل پہ چڑ جا سپائڈر منکی اس بیل پہ چڑ جا یار پیل پہ نہیں چڑھ رہا رکھو کچھ اور کرنا ہے مجھے لگتا ہے نیچے بھی نہیں جانا یہاں سے دھواں نکل رہا ہے گائز ایک منٹ ایک منٹ ہم بن جاتے ہیں کوئی اور سا ایلین جو کہ دھواں میں اڑ سکے اور وہ اڑ سکتا ہے صرف بک چل بک چل اڑے گا دھواں میں دیکھا بک چل نے کروا دیا نا چل ہمیں اور یہ خود نہیں اڑتا گائز دھواں ہو تو یہ اڑتا ہے اس گیم کے اندر ویسے اگر خود اڑاؤ تو نیچے گر جاتا ہے یہ کارٹونوں میں تو خود اڑتا ہے نا لیکن اس میں نہیں یہ خود نہیں اڑتا چلو اتنا بھی کافی ہے دھواں سے اڑ جاتا ہے ان کو جمع دیتا ہوں خون جمع دینے والی پرف ان کو مارے گی ان کو ختم کرے گی یہ مشروم توڑ دیتا ہوں تھوڑے سے تاکہ میری ہیلتھ ہو جائے پوری یہ بھاگا بایا میرے پاس تلوار لے کے تلوار سے ڈرائے گا مجھے میں تجھے برف سے جمع دوں گا سالو بچ رہا ہے بچ رہا تھا یہ یہ جم کیوں نہیں رہا اب جمع گا اس کو بھی جمع دا ہوں اب وہ رہ گیا اس کو جمع دا ہوں تینوں جم گئے اور اس نے توڑ دی برف اس نے بھی میری برف توڑ دی ایسی کی تیسی ہے تو برفیں ہی توڑی جا رہے ہیں میری اپنی تلوار مار مار کے برفیں توڑ ہو گئے میری روک تمہیں بتاتا ہے میں یہ گھوڑے والا آ گیا گھوڑے والے کو جمع دیا میں نے خون جمع دے گا اس کا گھوڑا بھی اس کا لوہے کا ہے واپس بین بنتا ہوں تاکہ ہل تھوڑی سی کور ہو اب بنتے ہیں دوبارہ پکچل ان کو جمع دے پکچل خون جمع دے ان کا ان کو ایسے مارتا ہوں جمع کے تو بہت نقصان ہو رہا ہے میرا لیکن جمعنا بھی پڑے گا یہ کیوں نہیں جم رہا اس کو کیا ہے تجھے کیا مسئلہ ہے دعاق سے بنائے کیا جم آپ جمع تین بار جمعیا پھر جمع اس کو تو ختم کروں اس کو میں نے کر دیا ختم اب جاتا ہوں اس کے پاس اس کے پاس چلا گیا لیکن یہ دوبارہ نہیں جم رہا اپنے ادھر مار رہا ہے رکھ پھر تلواروں سے مارتا ہے دیکھو جب ایلین بنا ہوتا ہوں تب نہیں مارتا یہ سالہ ٹھیک ہے ان کو ختم کر دیا میں نے اب چلتے ہیں آگے اور آگے جا کر دیکھتے ہیں آگے کیا ہے آگے جا نہیں راجشہ پیچھے سے فوریور نائٹس آگے ایسی لئے یہ آگے نہیں جا رہا ہے ایک تو فوریور نائٹس گیز میرا پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہے اس جنگل کے اندر فوریور نائٹس بھرے پڑے ہیں بھرے پڑے ہیں بات تو سہیے دوڑنا تو پڑتا ہے گیز یہ جو فوریور نائٹس ہے نا یہ کام کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے ہائی بریڈ کے لئے کیونکہ گوروان جو ملا تھا نا پلمبر مجھے وہ بھی مجھے کہہ رہا تھا کہ ہائی بریڈ کے لئے فوریور نائٹس کام کر رہے ہیں اور میں ہائی بریڈ کو پکڑنے آیا ہوں وہ آیا تھا ہائی بریڈ کو پکڑنے اسی لئے وہ یہاں پر اتنی چھان بین کر رہا تھا اسی لئے یہ فوریور نائٹس اس کے ساتھ مل کر ایلین ٹیکنالوجی چھرا رہے ہیں اور ہائی بریڈ اس دنیا پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اس پلانٹ پر جو کہ میں ہونے نہیں دوں گا اس کو ختم کروں گا اور یہ پلانٹ بچاؤں گا پرنس شان یہ پلانٹ بچائے گا آپ کا اپنا پیارا یوٹیوبر یہ پلانٹ بچائے گا ہائی بریڈ سے اور فوریور نائٹس اور ان سے ایلین ٹیکنالوجی واپس لے گا اور وہ پلمبرس کے حوالے کر دے گا کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر کیا بات یہ بات ہے تو فائنلی ہو چکے ہیں ختم یہ گائز اور کس کی کمبو ان لوگ کریں بگ چل کی ان لوگ کرتے ہیں کمبو ٹھیک ہے اس کی ہوگی فریزنگ بلاسٹ فریزنگ بلاسٹ چک کریں گے بعد میں لیکن ابھی اوپر جانے کا اپشن دے رہا تھا یہ اوپر جانے ہی رہا بینٹ اینیزن اوپر جانے کا اپشن آیا تھا گائز ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے کر کے دیکھ لو کر یقین نہیں ہے میرے پہ تو اوپر جانے ہی رہا جیٹرے بن کے بھی ادھر نہیں جا رہا کیوں نہیں جا رہا جا کیا اس پتھر پہ جانا ہے نہیں چلو یہاں سے آگے چلتے ہیں یہاں بھی نہیں جا رہا اور پیچھے سے فوریور نائٹس آگئے اتنے سارے فوریور نائٹس دوبارہ آگئے ابھی اتنے سارے میں نے ختم کیا ابھی دوبارہ آگئے ایک تن فوریور نائٹس کو چین نہیں ہے یار میرے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں میرے پیچھے پڑھ کے انہیں کیا ملے گا جان چھوڑو میری مجھے جانے دو میں جہاں جا رہا ہوں تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتا ہوں لیکن نہیں ان کو آنا ہے پیچھے اور مرنا ہے میرے ہاتھوں سے ٹھیک ہے مرو کچھ حلکے میں لے لیا میں نے انہیں یہ دیکھ پیچھے سے گولیاں مار رہا ہے اور تلوار بھی مار رہا دوسری بار اس نے تلوار ماری پھٹا ایک تو انہوں نے پھٹنا بھی میرے پہ ہوتا ہے گائز یار میری لائف کم کر دیتے ہیں پھٹ کے میرے اوپر یہ ایسی کی تیسی جیٹ رے تو میں ختم کرے گا فوریور نائٹس جیٹ رے تو میں آنکھوں کی اپنی لیزر سے ختم کرے گا اب جیٹ رے ہر جگہ فائٹ کرے گا تاکہ یہ لوگ مر جائیں پھر لال والا پھر لوڈ ہو گئی آگ سے بنایا جو کافی ہیلتھ کم ہو گئی مر گیا تھا یار اگر میں جلدی وقت میں بینڈ میں نہ بدلتا میں گیا تھا پھر بھی جسے اللہ رکھے اسے کون چکے ٹھیک ہے نا یہ کہاوت ہے اسی لئے اللہ نے رکھا ہمیں پھر اس نے تلوار ماری اور کافی دور جا کے گرا سپارڈر منکی سپارڈر منکی پھر بن جاتے ہیں ان پر جالے پھیکتا ہوں یار میں تھوڑا سا دور جا کے نا ان کو جالے مارتا ہوں یہ چیز سپارڈر منکی سے یہ ان گھوڑے والوں کے لئے کیونکہ جالے پھیکتا ہے ان پر اس سے یہ مر جاتے ہیں اور میرے پاس آکے پڑھتے بھی نہیں ہیں نیچے سے راستہ بلکل لیزر پروف ہے تمہیں پیلرز کے اوپر سے جانا پڑے گا اور ان لائنوں کے پیچھ میں بلکل مت آ جانا نہیں تو تم مر جاؤ گے گئیز آج کے لئے اتنے ہی ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی